ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دو فیس ماسک شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہمارے چہرے کی خقاوت کو دور کر کے ہمارے چہرے کو تازگی دیتے ہیں اور یہ ماسک جو ہے ہمیں آسانی سے ہمارے کچن میں رکھی ہوئی چیزوں سے بن جاتے ہیں تو دو فیس ماسک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ہے گاجر اور ہنی کا اور دوسرا ہے جو کا دلیا اور شہد کے ساتھ شہد جو ہوتا ہے وہ ڈرائی سکین والوں کے لئے بہت ہی فائدل مند ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں گاجر کا فیس ماسک اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک چھوٹی سی گاجر اسے کاٹ کے ہم اوبال لیں گے یا پھر قدو کس کر کے بھی ہم اسے اوبال سکتے ہیں تو میں نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے اسے تھوڑی دیل کے لئے اوبال لیا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد اسے مکسر میں پیسٹ کے اس کا بارک پیسٹ پناہ لینا ہے جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو ہمارے ماسک کے لئے یہ تیار ہے گاجر کے اس پیسٹ کو جتنا کہ ہمارے چہرے کے لئے ہمیں ضروری ہے دو چمچ پیسٹ گاجر کا لے لیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے ہم شہد ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کو مکس کر لینے کے بعد اپنے چہرے پر اچھے سے لگا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ہم اسے اپنے چہرے پر لگا کے رکھیں گے اسے سوک جانے دیں گے اور جب یہ دس سے پندرہ منٹ میں سوک جائے تو نورمل پانی سے دھو لیں گے گاجر میں وائٹامین اے بیٹا کیروٹین انٹی ایجنگ ایجنٹ جیسے گن ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو وائٹننگ کرنے میں مدد کرتے ہیں ہمارے چہرے کی توجہ کو ساف کر کے اس کی رنگت کو نکھارنے میں مدد کرتے ہیں ساتھی میں یہ جو گاجر اور شہد کا یہ ماسک ہمارے چہرے کی آئل کو بھی مینٹین کرتا ہے ہمارے چہرے کی بلڈ فلو کو صحیح کرتا ہے چہرے پر چمک لاتا ہے اور گاجر اور شہد کا یہ جو ماسک ہفتے میں دو بار لگانے سے ہمارے ڈارک سپورٹس جھائیاں اور چھوڑیاں بھی ہٹ جاتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں ہم دوسرا والا پیس ماسک جو کہ ہم جو کے دلیے اور شہد سے ہی بنائیں گے تو اس کے لیے ہم لے لیں ہم لیں گے دو چمچ بھر کی دلیہ اسی کے ساتھ اس میں لیں گے ہم ایک چمچ بھر کے شہد اور انڈے کا پیلا والا حصہ انڈے کی زردی لیں گے اگر جو لوگ ویجیٹیرین ہیں تو وہ انڈے کو سکپ کر سکتے ہیں اسے ہٹا سکتے ہیں صرف دلیہ اور شہد کی مدد سے یہ ماسک ہم تیار کریں گے اسے مکس کر کے اچھے سے ہم اپنے چہرے پر لگا لیں گے اور بیس منٹ تک اسے لگا رہنے دیں گے بیس منٹ کے بعد جب یہ سوک جائے گا تو ہلکے سے گنگونے پانی سے ہم اسے نکال لیں گے دھولیں گے اس ماسک کو لگانے سے جو ہے ہمارا چہرہ بہت زیادہ نرم اور ملائم ہو جاتا ہے ہمارے چہرے کی سکین ہے وہ صاف ہو جاتی ہے یہ دونوں ہی ماسک چہرے پر لگانے سے جو ہے چہرے کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے چہرے پر تاز کی آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ چمکنے لگتا ہے اور گلو کرنے لگتا ہے چہرے کی رونک بھی بڑھ جاتی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے اور یہ ہوم میٹ مسکے آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں